اسلام علیکم جی محمد صفیان آپ سب کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور شکر گزار بھی ہوں گے اور اس وقت میں موجود ہوں ایک ایسی شخصیت کی آرامگاہ کے پاس جس کو لوگ پاکستان میں لنگ بلکہ دنیا بر میں جانتے ہیں اور ان کی جتنی بھی کابشیں اپنے ملک کے لیے وہ ڈکی چھپی کسی سے بھی نہیں ہیں جی ہاں میں ذکر کر رہا ہوں فیلم آشر دنیو خانسہ تو میں اس وقت ہوں کی آخری آرامگاہ پہ موجود ہوں تو ابھی ہم دعا بھی کریں گے اور آپ کو راستے کا بھی بتائیں گے کہ راستہ کدھر سے کیسے کیسے ہاتھ ہے یہ پارشنہ یوک خانسہ ہے وہ ساتھ میں پیدا ہوئے تھے اور بریٹیش آرمی میں انہوں نے آرمی کو جوائن کیا تھا بریٹیش آرمی میں پاکستان بننے سے پہلے ہی وہ آرمی میں جا چکے تھے اور پاکستان بننے کے بعد انہوں نے پاکستان آرمی جوائن کر لی تھی اور تب وہ میجر کی پوز پر تھے اور دوسری جنگ عظیم ایز ایک کیپٹن انہوں نے لڑی تھی اور جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو پیڈ مارشل ایوب خان پاکستان آرمی میں آ چکے تھے انہوں نے پاکستان آرمی جوائن کر لی تھی اور جو ہی انیسو پینسٹ کی جنگ سٹارٹ ہوئی تب یہ صدر تھے اور انہوں نے ایک بڑی زبرتست تقریر کی تب اس تقریر میں وہ آج بھی یاد رکھی جاتی ہے وہ تقریر ایسی تھی کہ اس تقریر کو سن کر جتنے بھی پاکستانی نوجوان تھے جتنی بھی پاکستان کی عوام تھی ان میں ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوا اس جذبے کو دیکھ کر ہمارے جو دشمن تھے ان کی ٹانگیں جو لڑکھڑا گئی تھی اور وہ آج بھی تریف کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ نائنٹین سکسٹی فائف میں یہ انہوں نے لیڈ فرم دا فرنٹ کیا تھا یہ بارڈر پر خود پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آگے کے مورچوں میں جا کر دشمن کا مقابلہ کیا ان کی اس کابش کو دیکھ کر ہمارے جتنے بھی فوجی جوان تھے وہ کافی متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنا تن من لگا دیا اس ملک پر اپنی جانے قربان کر دی کیونکہ یہ پاکستان آرمی کے بارے میں یہ بڑا مشہور ہے کہ یہ لیڈنگ فرم دا فرنٹ ہمیشہ ہوتے ہیں یہ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں چاہے آپ کا کوئی افیسر ہے یا کوئی بھی سپائی ہے وہ ہمیشہ فرنٹ سے لیڈ کرے گا آپ کا فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے کسی بھی معاذ پر یہ جاتے ہیں تو یہ فرنٹ پر موجود ہوتے ہیں اور ہمارا سپائی بیک اپ کرتا ہے تو یہ پاکستانی فوج کی خصوصیات ہیں اسی لیے آج ہمارا ملک سلامت ہے اس جگہ پر اگر آپ آنا چاہیں دعا کے لیے تو آپ کدھر کدھر سے ہو کر آ سکتے ہیں تو میں آپ کو وہ بھی شارٹ ویڈیو پہلے آپ وہ دیکھ لیں راستہ معلوم کر لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں ابھی میں سرائے سالہ سٹاپ پر پہنچا ہوں یہ بھوڑ آپ دیکھ سکتے ہیں بھٹری ریحانہ سیریان روڈ میں نے جانا ہے ریحانہ تو یہ جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں یہ حویلیاں سے نیچے آتا ہے اور یہ جو راستہ ہے یہ ہریپور سے اوپر آتا ہے ہریپور سے اوپر آئے ہیں تو لیفٹ سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ سزوکی جا رہی ہے یہی سیدھا راستہ جاتا ہے ریحانہ کی طرف تو ابھی میں یہاں سے گاڑی میں بیٹھوں گا اور سیدھا جاؤں گا فیڈ مارشل محمد عیوب خان صاحب کی آخری آرامگاہ کے پاس تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سرائے سالہ کا بزار ہے تو یہ گاڑیاں آ رہی ہیں اوپر حویلیاں کی طرف سے اور یہ یہ ہریپور کی طرف سیدھا راستہ جاتا ہے اور اوپر ہریپور کی طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں اور یہ راستہ سیدھا جاتا ہے ریحانہ کو ابھی میں گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں اور یہ سیدھا جائے گی ریحانہ سٹاپ کی طرف جہاں پر میں اتروں گا فیڈ مارشل محمد عیوب خان صاحب کی آخری آرامگاہ کے پاس تو آئیے میں ساتھ ساتھ آپ کو راستہ بھی ایکسپلین کرتا جاتا ہوں یہ ریلوے پھاٹک کے قریب سے گزر رہے ہیں کیونکہ یہ ریلوے سٹیشن کے قریب ہے بلکل یہ روڈ ریلوے سٹیشن کے قریب سے ہو کر گزرتی ہے سرائے سالہ کا جو ریلوے سٹیشن ہے تو ابھی گاڑی جو ہے وہ ریپھاٹک کراس کر چکی ہے ریلوے پھاٹک تو ابھی سیدھا اپنے راستے کی طرف گامزان ہے یہ سٹاپ پہ گاڑیاں کھڑی ہیں مختلف اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی گاڑی ریلوے سٹیشن کے پاس سے گزر رہی ہے بلکل سامنے آپ کو سرائے سالہ کا ریلوے سٹیشن بھی نظر آ رہا ہوگا اور یہ اتنا ڈیویلپ نہیں ہے یہ والا ریلوے سٹیشن کافی اس کی حالت جو ہے وہ خراب ہوئی ہے وہ سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ ریلوے سٹیشن بس یہ یہ یہیں سے ٹکٹ خریدا جاتا ہے اور بس باقی یہاں پہ اتنا خاص کچھ بھی نہیں ہے آخری دفعہ ہم انہیں آپ کو بلکل سٹیشن دکھائیتا ہے اسی سے اگلا سٹیشن بلکل سٹیشن بلکل سٹیشن بلکل سٹیشن سڑک اچھی ہونے کے وجہ سے گاڑی تیز رفتار سے چل رہی ہے یہ موٹر وے دیکھ سکتے ہیں آپ ہزارہ موٹر وے اور یہ دیکھیں ایک موڑ آیا ہے راستے میں سڑک کافی بہترین ہے کہیں سے ٹوٹی پوٹی نہیں ہے یہ آپ راستہ دیکھ سکتے ہیں یہ سیدھا ہم چل رہے ہیں فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب کی آخری آرامگاہ کی طرف یہ جو سٹاپ ہے یہاں پر یہ بول لگا ہوا ہے آخری آرامگاہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان جی ہاں تمہیں امید کرتا ہوں آپ سب کو راستہ معلوم ہو چکا ہوگا میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آپ سب کو راستے کے بارے میں بتا دوں آئیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی قبر تو یہ ہے وہ جگہ جہاں پر آخری آرامگاہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب یہ ہے داخلی دروازہ یہ سیڑھیاں اوپر کی طرف جاتی ہیں بالکل مین روڈ کے قریب ہی ہے اور یہ ہے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب کی کی ہوئی وہ تقریر جو 6 سپتمبر 1965 کو انہوں نے ریڈیو پاکستان کے ذریعے کی تھی یہ آپ پڑھ سکتے ہیں پوری تقریر ان کی یہاں پر لکھی ہوئی ہے اور یہ وہی تقریر ہے جس تقریر کو سن کے ہر پاکستان کے جذبات جو ہے وہ اُبھر آئے تھے الفاظ سے آپ دنیا فتح کر سکتے ہیں اور یہ وہ الفاظ تھے جن الفاظ سے ہم نے جنگ کو جیتا تھا ابھی میں دروازے کی طرف پڑھ رہا ہوں یہ انٹری ہے ادھر سے داخلہ ہوگا ادھر سے میں ابھی داخل ہوں گا اندر کی طرف یہ فیلڈ مارچل محمد ایوب خان صاحب کی آخری آرامگاہ اور یہ ساتھ مینی کے خاندان کے افراد جو ہیں ان کی قبریں موجود ہیں ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات لکھی ہے اس کے اوپر اوپر ان کا نام ہے فیلڈ مارچل محمد ایوب خان یہ پیچھے ریحانہ کا گاؤں ہیں ہریپور کے ہلاکے میں آتا ہے یہ ہی آج کی اس ویڈیو کو احتتام کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ والی ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی اور جنہوں نے محفیل مارشل محمد ایوب خان صاحب کی آخری آرامگاہ کو نہیں دیکھا ہوگا انہوں نے آج یہ بھی دیکھ لی ہوگی اور راستے کے بارے میں میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا اپنی پوری کوشش کی تھی کہ آپ سب کو راستے سے واقف کر دوں اور ہے تو یہ گاؤں لیکن آپ کو گاڑیوں کے شور کی آواز آ رہی ہوگی کیونکہ باہر مین سڑک ہے تو یہاں سے گاڑیاں آتی جاتی ہیں اور آج تک جتنی بھی میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں وہ میں ہریپور کے ہلاکے میں ہی بنائی ہیں ہریپور سے میں باہر نہیں نکلا کیونکہ ہریپور میرا ہلاکہ ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو دکھاؤں پاکستان میں دکھاؤں دوسرے ممالک میں دکھاؤں ہریپور میں کافی تریحی مقامات بھی موجود ہیں ہریپور میں کافی تفریحی مقامات بھی موجود ہیں آنے والے وقت میں انشاءاللہ میں ان مقامات میں بھی جاؤں گا وہ بھی دکھاؤں گا آپ لوگوں کو اور آخر میں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں لائک کرنے میں سبسکرائب کرنے میں اتنا وقت نہیں لگتا میری اس ویڈیو کے بالکل نیچے سبسکرائب کا بھٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا اور جو چیز پسند آئی ہے اس کے بارے میں بھی کمنٹ میں بتائیں جو چیز پسند نہیں آئی اس کے بارے میں بھی کمنٹ میں بتائیں تاکہ میں مزید جو ویڈیوز بناوں ان چیزوں کو کور کر سکوں تو اگلی ویڈیو تک کے لئے محمد صفیان کو دیجئے اجازت میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ